آج نہیں تو کل ہم نے دنیا میں جانا ہے ہم نے کسی نہ نہیں رہنا یہ چہدر کی بھوک دنیا کو دبا کر رہی ہے سیدھے بلیکنگ نیوز جو ہے وہ پلے کریں جمہو کشمیر کی شانتی سے پاکستان میں شانتی اس وقت یہ بڑی خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھارت کو گیدر بھپ کی پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بابر افتخار نے ہندوستان کی طرف انگلی اٹھائی ہے ہندوستان آگ سے نہ کھیلے ورنہ ہم جواب دیں گے یہ پاک کے ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان ہے سوچیں آپ ہندوستان آگ سے نہ کھیلے ورنہ ہم جواب دیں گے ٹی وی انٹریویو میں پاک آرمی کے پروکتہ کا بڑا قبول نامہ سیدھے میں چلوں گا بٹا جی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جس انسان نے اس دیش میں ایک بہت بڑا یوگدان دیا ہے جس کے اوپر خود کئی آتھنکی حملے ہو چکے ہیں ایم ایس بٹا اس وقت ہمارے ساتھ ہے بٹا صاحب پاکستان آرمی کا سیدھے سیدھے یہ بھارت کو چنوٹی ہے اور یہ حملہ ہے کہ آپ ہم سے نہ کھیلیں آگ سے ہوا مت دیں ہمارے جو خاص پیمان آپ کی سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں آپ ان کو دھیان سے دیکھیں یہ وہ سپیشل گیسٹ ہیں یقین مانیے اس دور میں یہ ایک ساتھ ٹائم نکال رہے ہیں بڑی بات ہے میرے ساتھ ہے بٹا صاحب جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان کو انٹرکشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن آتنگوات کے یہ بھگت بھوگی ہیں اور لڑے ہیں اس سے جنرل سنہ آپ کے سامنے سکرین پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جنہوں نے کئی ایسے آپریشنز یہ کی ہیں جس میں ٹیرریسٹ کا صفائیہ کیا ہے ویوے کاجو فارمہ ڈپلومیٹ ان کی آواز یہاں پر اگر یہ کچھ بولتے ہیں تو ڈپلومیٹک سرکلز میں ہی نہیں پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے آبزو کاسمی سینئر جنرلس سے پاکستان کی ایک ایسی جنرلس سے بہت سیمت بولتی ہیں اور بہت اچھا بولتی ہیں سکرین کو دیکھیں سکرین کو ہم کنٹینیو کریں گے لیکن اس سے پہلے بٹا صاحب میرے پاس جو انفرمیشن ہے وہ یہ انفرمیشن ہے کہ پاکستان آرمی نے یہ بات چیت کر کے کہا کہ بھارت کورونا سے نپٹ نہیں پا رہا ہے بھارت میں اسلامو فو بیا ہے اور اس سے دھیان بٹانے کے لیے بھارت سیس پائر کا ویلیشن کر رہا ہے اور بھارت ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے لیکن ہم دیکھ رہے پاکستان آرمی وہاں پر کنٹرول لے دی اور سیکنڈ بریکنگ کے لیے تیار ہے جس پر میں کسور پہ بھی آوں گا سر بٹا صاحب آپ کا ریاکشن اس پر میں ایک بات بالکل آپ کو اس پر کہہ دوں بھارت نے کبھی بھی چاہے چائنا ہو چاہے پاکستان ہو چاہے کبھی بھی کوئی اچھی گھٹنا ہوئی ہو پاکستان نے کبھی پہل بھارت نے کبھی پہل نہیں کی اگر پہل کی ہوتی تو جب نرندر موڈی جی نے چھ سال پہلے چھپت لی تھی پرائیم منسٹر کی تو نواز شریف جی کو کیوں بلاتے دوبائی سے پاکستان نواز شریف کو ملنے ہندوستان کے لوگوں کو نہیں پتا تھا سیکرٹ پروگرام بنا جب وہاں نواز شریف کے گھر میں گئے بات چیت کرنے تو کیوں کرتے میرا ایک سوال بہت بڑا ہے تھا اور ہمیشہ یہ میرا سوال رہے گا بھارت ایک ایسا دیش ہے جو کہتا امن شانتی چاہے پاکستان ہو چاہے شری لنکا ہو چاہے نیپال ہو چاہے بنگلہ دیش ہو ہم امن شانتی چاہتے ہیں ہم کیوں کسی کے ملک میں دخل ادازی کریں اگر پاکستان میں ترقی ہوتی ہے نئی جنریشن کی بھائیوں کی بہنوں کی ان کو ترقی ملتی ہے تو ہمیں کی اعتراض ہے وہ تو انسان کے ویکتی ہیں ہم بھی بھگوان کے ویکتی وہ بھی بھگوان کے ویکتی ہیں کیوں ایسی ہو سب سے بڑی جو سمتھیا ہے وہاں سرکار سے اوپر آئی ایس آئی ہے آئی ایس آئی جو شروع سے ہندوستان اور پاکستان کے رشتوں کو بنانے نہیں دیتی جب ہندوستان اور پاکستان کے رشتے بنتے ہیں اور یہ گولیاں چلانی شروع کر دیتی ہیں اٹل بہاری واجپائی جی کے ٹائم پر کیا ہوا جب لاہور میں بث لے کے گئے مشرف کے ٹائم کے اوپر تو واجپائی جی وہاں تھے اور ہمات چل میں منالی کے اوپر حملہ کر دیا بے گناہوں کا پچیس بے گناہوں کا قتل عام کر دیا جب نرندر مہودی جی گئے اور میں نے کہا تھا نرندر مہودی جی گئے یہ آئی ایس آئی حرکت کرے گی کچھ دن کے بعد دس دن کے بعد دینہ نگر کی پتھان کوٹ کی گھٹنا بتائیے ہم کیوں چاہیں گے پاکستان کو ڈسٹرپ کریں بھگوان کے ویختی ہیں وہاں پہ ہم تو اتنکواد کے خلاف ہیں ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں پاکستان کی مانوتہ کے خلاف نہیں ہیں پاکستان پاکستان سے ہماری کیا دشمنی ہے دشمنی تو آئی ایس آئی نکالتی ہے آئی ایس آئی نہیں چاہتی ہے پاکستان ترقی کرے جتنا پیسہ کشمیر کے اندر آئی ایس آئی نے پاکستان کے ان عوام کا خون کا نچوڑ کر کے کشمیر میں لگا دیا اور وہی پیسہ پاکستان کی نئی جنریشن کے لیے پاکستان کے وقاس کے لیے پاکستان کی ڈیویلمنٹ کے لیے پاکستان کو اچھا بنانے کے لیے لگا دیتے تو آج پاکستان ایک اچھا ہرہ برہ ملک ہوتا پاکستان ترقی کے راستے پہ جاتا آج نہیں تو کل ہم نے دنیا میں جانا ہے ہم نے کسی نے نہیں رہنا یہ چودر کی بھوک دنیا کو تباہ کر رہی ہے کیا عمران خان کی ڈیڈ لائن شروع ہو گئی بٹا صاحب ایک بات تو اس پر کہہ دو جو آپ نے کہا کہ میرے کانٹیکٹ ہیں میں آج تک کبھی بھی کسی سے بات نہیں کیا یہ تو کلیر کہہ دو یہ کبھی ہو بھی نہیں سکتا یہ تو بات کلیر کہہ دو جو میرا انبوہ ہے بچپن سے ٹیرزم کے خلاف لڑائی کا چاہے پاکستان چاہے کشمیر چاہے پنجاب چاہے آسام پورے دیش کے اندر آپ یہ بلکل دیکھ لیجئے کہ ہندوستان کی سرکاریں کیسی ہوتی ہیں اگر کانگریس کی گورنمنٹ رہی دت سال رہی جس کے پرائیم منسٹر ڈاکٹر منمون سنگھ رہے اب سرکار منی نرندر مہدی جی کی دوسری بار دت سال پورے اگلے پھر آنے کی امید ہوگی جس طریقے سے ان کی ٹیرزم کے خلاف ایک پالیسی ہے ہماری فورس ہماری آئی بی ہماری اجنسیز جتنی بھی ہے وہ ایک بڑے طریقے کے ساتھ لوگ تنتر دائرے میں رہتی ہیں آئی ایس آئی کی طرح نہیں رہتی اور پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے بے نجیر بھٹو کا قتل عام کیسے ہوا کون تھا اس کا جمعیدار کیا تصویر سامنے آئی بڑے بڑے ایسے فوج کے بڑے بڑے اور آفیسر کس طریقے سے پلینوں میں کریش ہوئے کس طریقے سے ہوئے پاکستان کی جو راجنیتی اور پاکستان کی آئی ایس آئی بلکل الگ ہے اور ہندوستان کا اُس سے بلکل الگ سنسلہ ہے ہم ایک مضبوطی سے کام کرتے ہیں کمیاں کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں پر جہاں راستہ جاتا ہے اُس پہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں یہ جو نئی چیزیں آپ بتا رہے ہیں آپ دیکھ کے سامنے ہمیں بتا رہے ہیں یہ بڑی ایک چنتہ کا وشاہ ہے بیٹا صاحب بجھ ایک چیز بتائیے یہ محور ایک الگ طرف سے جائے گا ایک چیز بتائیے میں آپ سے ایک چیز آخلا نلینا چاہتا ہوں آپ کی انڈسٹینڈنگ کیا ہے ابھی عمران خان جو میدے تھیں وہ میدے پوری نہیں ہوئیں یہ سب کو پتا ہے یعنی کہ عمران خان ایک بہت فلیش کی طرح آئے اور اگدم فلیش کی طرح پھوس ہو گئے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب پاکستان میں تکتہ پلٹ ہونے والا ہے ہاں یا نہ دیکھو ایک بات دیکھو ایک بات بلکل سپرسپ آپ کو کہہ دوں وہاں ہمیشہ ہی تکتہ پلٹ ہوتا ہے پاکستان کے عوام کا پاکستان کے غریب لوگوں کا کسی نے نہیں کبھی کچھ سوچا ہے سپرسپ بات ہے کبھی نہیں سوچا کسی نے ہر ویختی نے راجنیتی کی اب یہ کرکٹر آیا سماؤں کے اوپر پی او کے اوپر مجھے نام نہیں ان چیزوں کا نام میں یاد نہیں رکھتا آکے وہاں وہ اب نیتا کرنی شروع کر گیا اب وہ کہتا ہے امران خان کی طرح میں ارے یہ بچوں کا کھیل ہے کیا آج ہندوستان کے پردان منتری ہمارے نرندر مودی جی ہیں کرونا سے لے کے منگھائی سے لے کے شرکشہ سے لے کے چائنا کے بارڈر نپال ہر چیز کو بلکل سیریس لیتے ہیں اس کو ہوتا ہے سیریس پن وہ پولٹکس نہیں کرتے نرندر مودی جی وہ راجنیتی کرتے ہیں ادھر راجنیتی ہوتی ہے ایسے راجنیتی جو ہے یہ جو بھی دیش ہو اس کے لیے خطرناک ہوتی ہے ہم آپ کو پھر کہنا چاہیں گے کہ پاکستان کو آپ چاہیے کہ پاکستان کے وکاس کی پاکستان کی نئی جنریشن کی ترقی کی بات کرے اور کشمیر کے مدے کولے کے روج اتنکوادیوں کو جو قطر ایام کرنے کے لیے بیجتا ہے وہ نہ بیجیا وہ آج کا بھارت ہے پہلے کا بھارت نہیں ہے ہم نے پنجاب کو اتنکواد ہم آپ کیا اور آپ دیکھو روئی ٹھوک رہے ہیں پاکستان سے آرہے روئی ٹھوک کا تھکائی ہوتی ہے اگر دو چاہید ہوتے ہیں بٹا جی ایک سکتے ہیں میں آپ کو روک رہا ہوں بٹا جی میں آپ کو روک رہا ہوں آپ نے جو ایک بہت بڑی بات کی ہے میں ویویک جی کے پاس جانے والا ہوں اب بٹا جی نے ایک بہت بڑی بات کی ہے کہ کشمیر کا راگ علاپنا بند کر دو ابھی دو دن پہلے میرے ساتھ گاؤتم گمبیر تھے انہوں نے اگزیکلی یہی بات کی تھی دیکھو جہاں تک کیلیڈور کی بات ہے کیلیڈور میں کیا ہوا جو مٹیریہ لگا وہ آپ نے بتا دیا وہاں وہ آئی ایس آئی کے لوگ جو بندوکے لے کے لہراتے رہے اور کہتے رہے کہ یہاں کے ہمارے لوگوں کو اکٹھاتے رہے کہ پنجاب میں پھر خالستان بنائیں گے میں آخر میں ایک بات جرور کہوں گا کرونا کے ٹائم کے اوپر چاہے کسی بھی کنٹری نے ہماری پیٹ پہ چھوڑا مارا ہے یہ نرندر موڈی کا دیش ہے نہ بی جے پی نہ کانگریس نہ سی پی ایم جو بہادر ایک جو دا یہ میں آج آپ کو بتا دوں ان لوگوں کو جواب اس کرونا کی مہا ماری کے بعد ڈٹ کے جواب دیا جائے گا اور اس کا جواب یہی ہوگا اوکوپائی کشمیر لے کے رہنگے اوکوپائی کشمیری ہمارا ہے ہمارا رہے گا اور جور سے رہنگے یہ میرا وعدہ ہے کیا بات ہے یہ پوزیٹیو نوٹ پہ ہم اس شو کو اینڈ کریں گے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ